مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کرفیو کے نفاس کے باعث وادی جیل میں بدل چکی ہے وہیں ادرائی معاصلات پر پابندی کے باعث کنٹرول لائن کے دونوں جانب منقسم کشمیری خاندان بھی اپنے پیاروں سے رابطہ نہ ہونے پر غمگین ہیں ہمارے ساری برادری وہاں ہیں جب سے یہ رابطہ بند ہوا ہے اس دن سے ہم بہت فکر اور گھبرات میں ہیں کہ کب سے ہمارا ان سے رابطہ ہوئے اس لیے ہم حکومت پاکستان سے اور مودی سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر رائشماری ہو جائے آزاد کشمیر کے زلہ باہ کے نواہی قصبِ ارجا میں قائم مہاجرین جمہور کشمیر کے لیے قائم کیے گئے کیمپ میں ایسے بے شمار خاندان آباد ہیں جن کے رشتہ دار اس وقت بھارتی تسلط میں خوف و حراس کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں سے زیادہ ہوئے کہ ہمارا گرفیو کی دوران آج تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور ہم پریشان ہیں کوئی علم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہمیں اپنے پیاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں آج تقریب 29 دن گزر چکے ہیں کہ ماں لگ وقت ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے رابطہ لونے کے وعے سے ہم انٹائی پریشان ہیں زلہ باغ آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر مہاجری نے جمعہ کشمیر کے لیے پانچ کیمپ قائم کیا گئے ہیں جہاں تقریباً پندرہ سو خاندان قیام پذیر ہیں جو اس وقت مقبودہ وادی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ نہ ہونے پر سخت پریشان ہیں مہاجر کمپو میں آباد یہ کشمیری 1947 کے بعد سے مختلف عدوار میں مقبودہ وادی سے ہجرت کر کے یہاں آزاد کشمیر میں آباد ہوئے ہیں تاہم ان منقسم خاندانوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے پیاروں سے رابطہ کروانے کے لیے اقدمات کرے سید فیصل علی ہم نیوز باغ آزاد کشمیر